اسلام علیکم کلاس ویلکم ٹو ڈی جی منٹور پی کے آرکہ اس لیکچر میں ہم گگز بنانا سیکھیں گے گگز زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ نو لیول پہ میکسیمم سات گگز بنا سکتے ہیں تو میں صرف ایک ہی گگائج بناؤں گا تو آپ بھی آج ایک گگ ٹرائے کریں ایک ادھر سے دیکھ کے بنائیں ایک آپ خود سے ٹرائے کریں یہ ادھر سے نہیں سمجھاتی آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیں بار بار دیکھیں دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے اکاوٹس بنائیں گگز بنائیں تاکہ وہ بھی آن لین ارنگ سٹارٹ کر سکیں تو سب سے پہلے گگز بنانے کا طریقہ کیا ہے ہم دیکھیں گگز بنانے کے آپ کے سامنے کتنے step ہیں چھے ہیں overview pricing description and faq faq ہاتا ہے faq stand for frequently asked questions fourth number requirement 5th پہ چھے پھر پبلش ہے یہ 6 steps ہیں گگز بنانے کے پہلے نمبر پہ تو step by step ہم یہ 6 step پورے کریں گے تو ہماری گگ publish ہوگی تو سب سے پہلے gig title یہ بہت important ہے gig title کیسے آپ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے graphic designing کے websites کے content writing کے social media marketing کے کسی بھی چیز کے آپ نے gig title کیسے set کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک new tab میں fiverr کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے fiverr میں open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ در آپ کو نظر آ رہا ہوگا tab میں find services search ٹھیک ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں find services ٹھیک ہے آپ نے سمجھنے gig title depend کس پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے gig title ابھی میں ادھر لکھوں گا let's suppose میں نے gig بنانی ہے wordpress کی بنانی ہے یا shopify کی بنانی ہے e-commerce کی بنانی ہے کوئی بھی بنا سکتا ہوں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جیسے میں نے shopify کی بنانی ہے میں صرف ادھر shopify لکھوں گا تو دیکھیں آپ کے suggestions میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں shopify website ہے shopify speed ہے یہ دیکھیں جن کیا کے bold ہے ٹھیک ہے bold چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں shopify speed ہے shopify developer shopify design shopify one product shopify one product store built shopify drop shipping store یہ shopify store یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو bold والے tags ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ تم سمجھ لیں trending پہ ہیں تو میں ان میں سے کوئی ایک open کر لیتا ہوں ہوں جیسے یہی open کر لیتا ہوں belt shopify drop shipping store میں نے یہ randomly open کیا ہے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں total services کتنی available ہیں تیرہ ہزار پانچ سو اکتر یعنی 13,571 تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کافی ساری گگز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے title کیسے سیٹ کرنا ہے آج ہم یہ کریں گے title کے بعد ہم description پہ جائیں گے step by step ہم سارا account بنائیں گے گگ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ادھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے titles کیا رکھے ہوئے ہیں i will build shopify drop shipping store اس کے بعد shopify website اس کے میں بھی انہوں نے i will build shopify drop shipping store fully automated website ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے جی i will build shopify drop shipping store profitable shopify website design ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو تو آپ نے کوئی سی تین سے چار گگز جو آپ کو لگ رہے اچھی ہیں آپ نے وہ open کر لینی ہے تو میں ایک یہ open کر لیتا ہوں ایک یہ کر لیتا ہوں اور ایک یہ کر لیتا ہوں اگر اس کو دیکھیں اس کے چار آرڈر ان کیوں ہیں اس کا کوئی آرڈر نہیں ہے ابھی اس کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے تو اس دونوں کو ہم بند کرتے ہیں اس کو ہم لے کے چلیں گے ایک آدھگی ہم ایک اور بھی open کر لیں گے first of all ہم بھی title set کریں گے اچھا سب نے دیکھیں build build start پہ لکھا ہوا ہے i will build 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 اس نے design لکھا ہوا ہے maximum نے build لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو آپ نے copy نہیں کرنا پھر بول رہا ہوں description وغیرہ کوئی بھی چیز آپ نے copy نہیں کرنا ہی اتھر میں جو بھی کروں گا یہ صرف time shortage کیلئے کروں گا میں تھوڑا minimize کر کے کام کروں گا بعد میں میں اس کو edit بھی کرنا ہے مزید تو ابھی بھی میں جو آپ کے سامنے کروں گا fully professional کروں گا تاکہ آپ کے لئے سامنے ہو جائے کرنے میں i will build shopify drop shipping store اور one product shopify store ٹھیک ہے i will build shopify drop shipping store اور one product shopify store ٹھیک ہے یہ میں نے title set کی ہے ٹھیک ہے آپ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں i will build shopify drop shipping store اور shopify website کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میں shopify website بھی ڈاک سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ نے next کیا کرنا ہے category select کرنی ہے کونسی ہے آپ کی programming and tech ہے اس کے بعد سب category select کرنی ہے ایک تو یہ طریق ہے دوسرے نمبر پہ آپ directly بھی کر سکتے ہیں اس پہ click کر دیں automatically یہ select ہو جائے گی ٹھیک ہے service type آپ کیا کام کر کے دیں گے fully website create کر کے دیں گے theme plugin customization کیا کر کے دیں گے آپ اس پہ click کر دیں جو بھی آپ کر کے دیں گے ٹھیک ہے یہ recommended development اور مجھے پتہ بھی میں اس لئے یہ ایٹ کیا ہے اس کے بعد gig meta data meta کسے بولتے ہیں meta data data about data ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اپنے ادھر لکھنا بھی ہے اور meta data میں دو چیزیں ہیں plateforms ہیں اور supported plug-in plateform آپ کونسا choose کریں گے شاپی فائی کریں گے شاپی فائی کریں گے شاپی فائی بھی اپنے کام کرنا تو شاپی فائی ہی use کریں گے supported plug-in کون کون سے ہیں وہ اپنی طرح بتا دینے ہیں faq ہے chat ہے اس کے لئے shipping ہے drop shipping form ٹھیک ہے marketing marketing social media membership جو جو آپ ایڈ کر کے دینا تھے وہ آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے ٹھیک ہے search tag بہت بہت important آپ نے اس پہ بہت زیادہ focus کرنا ہے search tag آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کا title وہ شاپی فائی drop shipping میں ادھر سے اس کو copy کروں گا اور ادھر paste کر دوں گا شاپی فائی drop shipping دوسرے نمبر پہ drop shipping store آپ نے title سے ہی اپنے tags کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا جو gig ہے وہ search tag میں آجے search keywords میں آجے اور اس کے بعد شاپی فائی ویب سائٹ یہ دیکھیں تین جو میں نے اسی سے ہی میں نے copy کر دی ہیں تین اس کے بعد جو آپ باقی دو رہے گئے وہ آپ نے کیسے لکھنے وہ آپ نے ایسے لکھنے شاپی فائی اب دیکھیں شاپی فائی ویب سائٹ شاپی فائی سپیٹ شاپی فائی ڈیزائن اور ایک میں لکھ لیتا ہوں شاپی فائی ڈیزائن شاپی فائی ڈیزائن شاپی فائی سٹور ڈیزائن ٹھیک ہے یہ دو میں اپنی مرضی سے لکھوں گا لاش والے ایک رہ گیا وہ لکھ دکھوں ہم ون پروڈکٹ شاپی فائی ون پروڈکٹ شاپی فائی ون پروڈکٹ شاپی فائی بعد Save & Continue پر کلک کر دیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ دیکھیں پڑ بھی سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے I have obtained all license rights and permissions necessary for offering these services and accepting orders I understand why that any violation of third party rights applicable laws is against Fiverr مدل بگار آپ نے کوئی بھی چیز کسی copy کی تو third party جو بھی جس کا account ہوگا وہ آپ پہ Fiverr پہ آپ کی شکایت کر سکتا اس سے آپ کا account بلاک بھی ہو سکتا تو میں پھر بتا رہا ہوں کوئی چیز کپی نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی ٹھیک ہے اس پر آپ نے save and continue پہ کلک کر دینا ہے ابھی ہمارا ایک step complete ہوئے جو کہ everview ہے اس کے بعد next step ہے pricing کا how to set pricing ٹھیک ہے اپنے price کیسے set کرنی ہے فائیور پہ تو اس پہ آپ کو ابھی تین packages ہو رہے ہیں basic standard ہے premium ہے اگر تو میں اس کو off کروں گا تو صرف اور صرف ایک پیکیج آئے گا میں ایک پیکیج آپ دے رہے ہیں کسٹومر کو ہر ایک کسٹومر کو ایک ہی پیکیج دے رہے ہیں میں آپ ہنڈرڈ ڈالر میں سب کو store بنا کر دے رہے ہیں اور اگر آپ ڈیفرنٹ پیکیجز رکھنا رہے ہیں تو اس کو اپنے enable کر دینا ہے پیکیجز کے name رکھ لیں جیسے کہ میں رکھ دیتا ہوں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں compare packages basic standard premium انہوں نے لکھا ہوا ہے جہاں minimum service store business shots ٹھیک ہے آپ idea لے سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں copy نہیں کرنا آپ نے میں پھر بتا رہا ہوں آپ نے copy نہیں کرنا میں نے تو ابھی اس پر change کرنا ہے just or just آپ کو idea دے رہا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے copy نہیں کرنا پھر بتا رہا ہوں یہ دیکھیں mini shoppers store business shot perfect shoppers store best seller success shoppers store recommended ٹھیک ہے آپ نے اگر copy کیا بھی ہے تو اس کو لازمی زیادہ سے زیادہ change کریں تاکہ کوئی third party آپ پہ کوئی mine fiber کو شکایت نہ کھڑ سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی basic میں اپنے packages کیا دینے ہیں تو basic کا package ہے ان کا shoppers shoppers dropshipping store on free theme 5 winning products میں 5 میں 10 add کر کے دوں گا اور 3 apps میں 4 add کر دوں گا یہ میں basic package میں دے رہا ہوں standard میں میں 20 winning products میں 25 کر دیتا ہوں اور niche research logo design plus 5 apps میں 5 x 6 کر دیتا ہوں اس کے لابہ last پہ last میں میں profitable branded shoppers store plus 50 winning products 8 apps live chat reviews one fb video جو آپ نہیں کر کے دیں گے اس کو آپ نہ add نہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو logo pro tips اس کے لابہ plus winning products بھی ہوگا live chat بھی ہوگا ٹھیک ہے reviews logo اس کے بعد SEO اس کے بعد delivery time آپ set کریں آپ کتنے دن میں کام کر کے دیں گے basic standard اور premium ٹھیک ہے اس کے بعد آپ number of pages جو اپنے add کرنے ہیں وہ کتنے کتنے ایڈ کریں گے آپ وہ ادھر سے select کریں number of products آپ جتنے جتنے ایڈ کر کے دے رہے ہیں وہ آپ ادھر سے select کریں اس کے بعد design customization میں تینوں میں کر کے دوں گا responsive بھی تینوں ہوں گی responsive کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک device پہ آپ کی جو website ہے وہ compatible ہو اچھے سے نظر آئیے نہ ہو banner آپ کا laptop میں اور نظر آ رہا ہے mobile پہ ایسے ہو کے نظر ہی نہ آئے کو چیز ایسی نہیں کرنا آپ نے کام کام اچھے سے کر کے دینا آپ نے content upload بھی ہوگا سب میں setup payment gateway صرف standard اور premium میں ہوگا plug-ins وہ جو plug-ins apps کو ہی بولتے ہیں جو آپ نے بتایا ہیں وہ اپنے ادھر بتا دینے ہیں دوبارہ سے چار چھے اور آٹھ میں اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ بھی اوپر سے اپنے مطابق set کریں region آپ کتنی دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے unlimited بھی دے سکتے ہیں پانچھے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے price آپ ادھر set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پروڈکٹس میں تھوڑی exchanging کروں گا اس کے علاوہ آپ نے extra fast delivery بھی دے سکتے ہیں دو دن والا کام ایک دن میں بھی کارج کے دے سکتے ہیں اس کے آپ extra charges لے سکتے ہیں تو اس کو منٹ چیک کر دیتا ہوں اس کے میرے ضرورت نہیں ہے save and continue پہ کلک کروں گا یہ دو step مارے complete ہو جوکے ہیں تھائرڈ ہے ڈسکرپچن جو کہ بہت important ہے آپ نے اس کا بھی حاصل رکھنا ہے copy نہیں کرنا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں صرف اور صرف ideal لینہا ہے تو جیسا کہ میں ادھر ایڈیا لوں گا میں نے اس کو کافی سارا change کرنا ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ نے copy نہیں کرنا copy نہیں کرنا copy نہیں کرنا بار بار بتا رہا ہوں copy نہیں کرنا copy نہیں کرنا ابھی میں نے دیکھے سمپل ادھر سے میں نے copy کیا لوڑ دیچہ پی ابھی when possible یہ نہیں لکھا زیادہ نہیں کھر بہتا لگا ہوں ابھی Awakمنہ میں آپ کے سامنے اس کو چینج کروں گا تاکہ آپ کچھ چیزوں کی سمجھ آ جائے آپ نے kopی نہیں کرنا آپ نے اگر کپی کرنا بھی ہے تو آپ نے پانچ ایک گک سے تھوڑا تھوڑا ایک پیلا گراف لے کے ایک ایک بھیو دو دو سے چیزے لے کے کاپی کی کرنا اگر آپ نہیں لیسکتے تو یہ نا آپ کوپی کریں اور آپ کی گکز ہو جہیں آپ کاکنٹ بلاگ پھر پھر آپ پوچھیں گے کاکینٹ میرا بلاگ ہو گا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اپنے کاپی نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے چیزیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہیلپ ملجیے اچھے سے یہ کرنے میں کیا آپ نے کیسے کرنا ہے بسکرپٹن کیسے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد آپ کو کیوں ہائر کرتے ہیں آپ نے وہ چیزیں بتانی ہے آپ کیا کیا کام کر کے دیں گے تو میں ادھر ایک اور اپنی اوپن کرتا ہوں میں پھر بتا رہا ہوں کاپی نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا ورنہ آپ کی پھر بتا رہا ہوں کا پھر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی جیل افتر شیل سیز پورت موسیقی 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 اگر آپ کوئی اور کی ایک بن آ رہے ہیں تو آپ نے اس لحاظ سے ریکوائرمنٹس لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے ریکوائرمنٹس چاہیے ہیں شاپی فائی کی میں نے پلی لسٹ پہلے سے بنائی ہوئی ہے کافی ساری ابھی لیٹس جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو پلی لسٹ بنائی ہے وہ واج کریں تاکہ آپ بھی یہ کام سٹارٹ کر سکیں اور اپننگ سٹارٹ کر سکیں اس کے بعد میں سکوائیڈ کر دوں گا اور سیو اینڈ کانٹینو پہ کلک کر دوں گا ایک فیف سٹیپ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے گیگ ایمیج ٹھیک ہے یہ بہت ہی رام سے اور دیان سے بنانے والا چیز ہے اس کو میں نیکسٹ ویڈو میں بناوں گا عزاز چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم